یہ شہر خموشہ بھی عجیب بستی ہے زندگی آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی ہے شاہر صاحب سمی بختیار کو یہ اس علاقے کے لیے ایسی شخصیت ہے جو خالص علمی شخصیت کہہ سکتے ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے افراد سازی پر ریزار سازی پر انہوں نے ایسے ایسے علمی افراد تیار کی ہیں اس علاقے میں کہ مجھے لگتا ہے ان کو صدیوں تک وہ ان کے جو پڑھائے ہوئے بچے ہیں جو ان کی تعلیمی خدمات ہیں وہ ایسا کارنامہ ہے جس سے بڑا دنیا کا کوئی کارنامہ نہیں دیسکتا شاہر صاحب کی وفات یقیناً اس پورے علاقے کے لیے اس پورے خطے کے لیے اور سب سے بڑی یہ ان کے خوبی تھی ان کے جو مجھے لگتا ہے حاسدین وہ بھی کبھی بھی ان کی میں نے نہیں سنا یا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی کسی طریقے کے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اختلافات کے باوجود ہمیشہ ان کا جو ایک اعتدالی زندگی تھا واقعیتاً ایک مثالی زندگی تھا اور ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے اس علاقے کے بچوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل تھے اور میں سمجھنا ہوں کہ ہم اپنے تمام ایسے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو بھی یہی میسج دینا چاہیں گے کہ ہم لوگ شاہی صاحب تو سچی خراج اقیلت کئی ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے زندگی کو اپنائیں اور انہوں نے جو مثالی زندگی گزار کر کے مختصر سی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے جو انہوں نے اپنے پیچھے یہ جو ان کا مشن تھا انہوں نے چھوڑا ہے اس مشن کو ہم لوگ آگے بڑھانے کا کام کریں اور اس پورے خطے میں انہوں نے علم کو یا علمی تعلیمی اداروں کو انہوں نے پڑھانے چاہنے میں اور بہت سارے اداروں کو بنانے میں انہوں نے بڑا نمائی کردارہ رہا کیا انہوں نے صرف ایک سکول کے ڈائریکٹر نہیں بلکہ کئی سکولوں کو بنانے اور سمارنے اور بہت سارے افراد کو تیار کرنے میں بہت اہم کردارہ رہا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرعت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا جو تعلیمی مشن تھا اس خواب تھا انشاءاللہ ہم سب مل جن کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں آپ بہت شکریہ